بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو نواز شریف کے داماد کے شہر میں مریم کے سامنے عبرتناک زلط پر مریم کے بیان کہ لیڈر کبھی نہیں بھاگتے میں خود کو لیڈر نہیں سمجھتی احسن اکبال کے چہرے کے رنگ کیا دیکھ کروڑے اس پر صحافیوں اور سیاستدانوں کے دلچسپ اور معلوماتی تبصرے دکھائیں گے سب سے پہلے سکرین پر دیکھیں جلسہ تھا مریم اور اس کے پاپا کا لیکن جھنڈے پی ٹی آئی کے اور نعرے تھے مریم کے پاپا چور ہیں نواز شریف کی آنکھوں کے سامنے آئی آئی پی ٹی آئی اور سارا ٹبر چور ہے کہ نعرے گونجتے رہے ہر طرف زلط ہی زلط تھی بقول مریم کے توبہ 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 کین جانو اس زلط سے مو چھپا کے گھر میں بیٹھ جانا اچھا حریپور سے لے کر ایبٹ آباد تک اور کوستان سے مان سہرہ تک سرکاری سرپرستی میں بسیں بھر بھر کر صرف ایک اکڑ میں عوام جمع کی تاکہ سر دکھائے جائیں سکرین پر دیکھیں صرف اتنے لوگ تھے جتنے کیمرے میں تھے اور کیمرہ ایک جگہ پر فکس تھا سکرین پر مان سہرہ کا عمران خان کا پرانا جلسہ دیکھیں اگر عوام ہو تو جلسہ ایسے دکھائی دیتا ہے نواز شریف کے سامنے پی ٹی آئی جھنڈوں پر نجم الحسن باجوہ نے کہا ہن بھگتو آپ انہیں اپنے جلسے میں نہیں آنے دیں گے تو پھر یہی ہوگا نون لیگ کے جلسے پر نون لیگی لفافہ صحافی طلت حسین کو بھی پسند نہیں آیا لکھا نواز شریف کا جلسہ ٹھیک تھا اور بس اس سے زیادہ بتانے والوں کا حساب کمزور ہے نواز شریف نے کہا میں وزیر اعظم بننے نہیں الیکشن لڑنے آیا ہوں اس پر عمران ریاض خان نے سوال کیا ملک میں آتے وقت تو جناب ناہل تھے انہیں کیسے لگا کہ یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس پر حسین مشہدی نے جواب دیا مرگے کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ اس کے کیا اہلیت ہے وہ تو لڑانے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے جبکہ مریم صفدر نے اعلان کر دیا کہ نواز شریف نے کیپٹن صفدر کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے اس پر حسین مشہدی نے جواب دیا کیپٹن صفدر ہاتھ میں فرائنگ پین پکڑے گھر گھر جا کر کپڑے استری کریں گے اور مانسیرہ کا ہر گسل خانہ چمکا دیں گے دوسری طرف صحافی محمد اسامہ غازی نے ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا احسن اقبال جلسی میں عمران خان کے خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ عوام نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا دیئے احسن اقبال صاحب کا چہرہ اچانک اتر گیا جواب میں احسن اقبال نے بولا دیکھو عمران خان نے نسل تباہ کر دی اس پر صحافی عرم زائم نے لکھا اس ملک کی یوت آنے والی نسل اور عمران خان ان جمہوریت آئین شکن گند کی چیڑ بن چکی ہے اب یہ ان کو آئینہ دکھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں قوم گمرا ہو گئی نون لیگ ہی نہیں کراچی میں ایک دوسری حکومتی جماعت ایم کیو ایم کی حالت بھی کافی پتلی دکھائی دیتی ہے حکومت نے پی ٹی آئی کے مقابلے کے لیے پھر سے ایم کیو ایم کو سپورٹ دے کر کھڑا کرنے کی کوشش تو کر لی مگر ڈرون کیمرے نے سارا پول کھول دیا احسن اقبال جس کے مطابق ملک کرپشن سے ترقی کرتے ہیں اسے احسن اقبال المعروفہ رستوے وقت نے بغیر شرم محسوس کیے جھوٹ بولتے ہوئے کہا امران خان دنیا کو بتاتا ہے کہ پاکستانی قوم سب سے بڑی چور ہے یاد رکھیں امران خان نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پاکستانی قوم چور ہے خان نے کبھی قوم کا نام نہیں لیا امران افضل راجہ نے جواب دیا امران خان دنیا کو بتاتا ہے کہ پاکستان میں تم اور شریف خاندان دنیا کے سب سے بڑے چور ہو خجہ ساد رفیق کے یہ کلپ دیکھیں صرف پارٹی کا خانہ خراب نہیں کیا امران خان نے ان کے دماغ کے کچھ خانے ٹھیک بھی کر دی ہیں ایک جلسے میں مریم صفدر نے چیخ کر کہا جو بھاگے وہ لیڈر نہیں بن سکتا اور پھر کہا میں خود کو لیڈر نہیں سمجھتی کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ مریم بھی کبھی سچ بول سکتی ہے عوام بھی تو یہی بات کرتی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو عوام کو اپنے ماں باپ کو دوستوں کو دھوکہ دے کر بھاگ جائے اسے ہم کبھی بھی اپنا لیڈر نہیں مان سکتے تارک مطین نے لکھا عوام اور مریم نواز سیم پیج پر ہیں مریم بیچاری بھی کیا کرے سچ بولیں تو خان سچا اور اگر جھوٹ بولیں تو عوام جی نے نہیں دیتی جیسے مریم صفدر نے کہا پی ٹی آئی نے انٹرپارٹی الیکشن میں اپنے صدر کو بلا مقابلہ منتخب کروا لیا یہ کونسی جمہوریت میں ہوتا ہے یاد رہے پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو انٹرپارٹی الیکشن کرواتی ہے اس بار بھی الیکشن کروائے تھے لیکن سیلیکشن کمیشن نے تین مہینے تا کیس بنا کر اپنے پاس رکھا گرفتاریوں کے دوران چند دن میں دوبارہ الیکشن کروانے کا کہا اور جب الیکشن ہوا تو نورین اور پرانے غلیز کریکٹر اکبر اس بابر کو لانچ کر دیا گیا یاد رہے نون لیگ نے پارٹی الیکشن آج تک نہیں کروائے صرف لسٹ جاری کی جاتی ہے اور وہ بھی بلا مقابلہ منتخب لوگوں کی اس وقت کونسا الیکشن ہوا تھا جب مریم صفدر کو حدہ ملا تھا صرف اور صرف پاپا کا حکم تھا یہ نون لیگی الیکشن کی لسٹ دیکھیں اس لسٹ پر میر محمد نے لکھا اسرائیلیوں کی ایک عادت ہے جو خود کرو اس کا دوسروں پر الزام لگاؤ ایک سوشل میڈیا صرف نے لکھا یہ خان کی ٹیم کی باہر میں کھلاڑی ہیں ورنہ ایسی بیوکوفی کی باتیں تو شاید بیوکوف بھی نہ کرتے ہوں عوامی گسے سے پریشان ہو کر مریم کے چچا نے بھی جھوٹ بول دیا کہا عمران خان کے خلاف مظالم میری حکومت کے دوران نہیں ہوئے اور حقیقت یہ ہے کہ نو مئی کو عمران خان کو عدالت اور پھر پانچ اگست کو زمان پارک سے گرفتاری اسی کی حکومت کے دوران ہوئی اس سے پہلے پچیس مئی کو ٹی ٹی ای کو کچلا گیا یاسمی راشد کی گاڑی سرعام توڑی گئی فیصل نامی کارکن کو پل سے پھینکا گیا عرش شریف کو شہید کیا گیا عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا زل شہ شہید ہوا زمان پارک پر چھبیس گھنٹے شیلنگ ہوئی ایک شخص وہ ہے جو خطرے کو جانتے ہوئے بھی عوام کے لئے نکلا اور گولیاں کھائیں دوسری طرف مریم کے پاپ پہیں نواز شریف کے قریب بھی نون لگی عرفان صدیقی نے کہا نواز شریف جلسے موسمی حالات کی وجہ سے نہیں کر رہے جبکہ سچ سب جانتے ہیں کہ موسمی حالات ان کی پارٹی کے خراب ہیں نواز شریف جلسوں سے نہیں بلکہ الیکشن سے اب بھی بھاگنا چاہتے ہیں تارک مطین نے ٹویٹ کیا باپ بیٹی کی ملاقات کس شخصیت سے ہوئی جس کا حوالہ منیف فاروق کے شو میں سنہ بچہ نے دیا ملاقات کے بعد مریم نواز چارجڈ اور میاں نواز شریف کی چارجنگ کم ہو گئی مریم کے خاص موجودہ دور کے منافقے آلہ سمجھے جانے والے نولیگی انصار اباسی صاحب جو صرف اس وقت سچ بولتے ہیں جس دن پالش کرنے کو بوٹ نہ ملیں اور جس دن برش بلاول زرداری کے ہاتھ میں چلا جائے یہ دن آج بھی تھا کہا ایسے الیکشن کے مزاق کی کیا ضرورت ہے مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ آئین اور جمہوریت کے نام پر قوم کے کوئی پچاس ہرب روپے انتخابات کے نام پر ضائع کیے جا رہے ہیں جبکہ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جس طرح ہو رہا ہے اس کا تعلق نہ جمہوریت سے ہے اور نہ ہی آئین اور قانون سے الیکشن کے نام پر ڈراما ہو تو اسے آئین شکنی کیوں نہیں کہا جاتا سلمان دورانی نے کہا اسلام آباد میں اس وقت سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ ابھی تک ووٹ ڈالنے کے لیے اتنے پر جوش اور فوکسڈ کیوں ہیں وہ ڈائیورٹ کیوں نہیں ہو رہے ہیں مشتعل کیوں نہیں ہو رہے ہیں رضیقار حبیب اکرم نے لکھا عمران خان پورے پاکستان کو متحد کرنے والی واحد قوت ہیں میں پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں جتنی بیداری میں نے اب دیکھی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی میں جو کہ پورے ملک میں گھوم رہا ہوں اور پورے ملک میں کم از کم پلٹیکلی جتنی بیداری میں دیکھ رہا ہوں یہ بڑی غیرمہ موڑی ہے یہ پاکستان میں سے پہلے میں نے کبھی